لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل مصر کا مذہب اور ان کی جنسی حالت زادہ بابو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا ایک بہت بڑا شہر بن چکا تھا اور اب سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے اپنے برے عامال کے ہاتھوں تباہ بھی ہوا بابو دنسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا باو ہے اس زمانے میں پوری دنیا میں بسنے والے انسان چند ایک ملکوں میں رہا کرتے تھے جن میں یونان ہے چین ہے ہندوستان ہے بابو ہے عراق ہے ایران ہے حجاز ہے فلسطین ہے مصر ہے نون ورل میں تو یہی مشہور ریاستے ہیں عراق حجاز اور عرب یہ بابل کے گردوں نواں میں تھے لہٰذا وہاں سے انہوں نے جنسیہ قائد بھی لیے اور اہل حجاز اور عرب کی شہوانیت پسندی کی روایات دو ہیں وہ بھی تاریخ میں ملتی ہیں اچھا آج ہم بات کریں گے مصر کی کیونکہ یہ بھی زیادہ دور نہیں ہے شام ہے اور شام کے بعد مصر ہے تو مشہور بات یہی ہے کہ مصر کے فرعون خالص نسل رہنے کے لیے بہن بھائی کی شادی کرا دیتے تھے جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا کہ بابل میں بھی راہ و رسم تھا اور وہ اس کو دیفتاؤں کی طرف منصوب کرتے تھے اور مصر میں یہ تھا کہ وہ خالص نسل کے حصول کے لیے بھائی بہن کے آپس میں شادی کو فرض سمجھتے تھے فرائین مصر جنہوں نے ہزاروں سال تک حکومت کی زمین پر خدا کے اعتار سمجھے جاتے تھے اور ان کا ہر حکم مذہبی احکامات کا درجہ رکھتا تھا مصر کی تاریخ اگرچہ بختصر الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن ہم یہاں اہل مصر کی جنسی حالت اور عقائد پیش کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے آباؤ اجداد نے شیوانیت کا مذہب اختیار کر کے جنسی حوالے سے انسان کے شوق اور عادات کو بدل دالا جس کے نتیجے میں آج انسانی فطرت بھی بدل چکی ہے ہزاروں سال میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ ہم اپنی آدات کو ایک مرتبہ پھر اصل انسانی فطرت کے ماتحہ ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ چند صدیوں میں ہی ہماری غیر فطری آدات و حرکات ہم سے چھوٹ جائیں مصر ایک بہت بڑا ملک تھا جہاں کے لوگ دیوی دیفتاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے بادشاہوں کے خاندان حتیٰ کہ اپنے مردوں اور میتوں کی بھی پوجا کرتے تھے مصر میں انسانی لاشوں کو حنود کر کے یعنی کہ ممیاں بنانے کا رواج تھا وہ لوگ بڑے بڑے مقبریں بناتے ہیں جن میں یہ حنود شدہ لاشیں اس طرح رکھی جاتی کہ ان لاشوں کے چلنے پھرنے کھانے پینے اور جنسی ملاب غرص تمام سمانے زندگی کے خیال رکھا جاتا ہے مصر کی قدیم تہذیب کے فنا ہونے کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے اب تک سینکڑوں ایسے مقبر دریافت کی ہیں جہاں مصر کے شاہی خاندانوں عمراء اور بادشاہوں کی ممیاں رکھی گئی تھی ماہرین آثار قدیمہ نے دنیا کو یہ بات بتا کر حیران کر دیا کہ ان ممیوں کے ہمراہ اہل مصر جو ضروریات زندگی کا ساوان ہوتا تھا وہ بھی رکھتے تھے یہاں تک کہ غلاموں کو کنیزوں کو زندہ چنوا دیتے تھے کہ ان کے آنے والی زندگی میں ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہم یہ مقبرہ بند کریں گے تو یہ اپنی ممیوں میں سے نکل کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے جب زندہ ہو جائیں گے تو پھر انہیں غلام بھی چاہیے ہوں گے اور پھر یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی تو باقی تمام لوگوں کو جو ان کی زندگی میں ان کے غلام تھے ان کو وہ دیوار میں چنوا دیتے تھے مقبروں میں چنوا دیتے تھے زندہ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی موت کتنا گھٹ گھٹ کر ہوتی ہوگی اگر تیال مصر بابل جیسے شہوت پرست تو نہ تھے لیکن ان کی شہوت پرستی بھی کوئی غیر بھی ایسی بگڑی ہوئی حالت میں تھی کہ وہ غیر انسانی ہیں بارالحضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بعض چیزیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں کہ وہاں پر ان کے اخلاقی اقدار کس قدر گر چکے تھے دراصل اہد قدیم کی تمام تہزیمی جنسیات سے اس لیے آلودہ ہوتی رہی کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے دیوی دیوتاؤں اور خدا کے نام سے جان بوجھ کر مذہب شہوانیت کی طرف مائل کیا اس حقیقت سے تو کسی کا انکار نہیں کہ یہ جذبہ یعنی جذبہ جنس انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہاں بھی ہے لیکن ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت غیر انسانی حد تک اس شدید جذبے کا پچار اہل مذہب نے خود کیا اور ساری کی ساری قوم کو اس طرف لگایا اچھا مصر میں بھی گائی کی پوجہ ہوتی تھی یہود کی کتاب اس کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مصر میں بیل کی پڑے احتمام کے ساتھ پوجہ کی جاتی تھی جسے عرب وفیس یا آپیس کہا جاتا تھا قدیم مصر کے لوگوں کا یقیدہ ہے کہ سورج دیوتا نے سب سے پہلے اپنا خطلہ کروایا تھا اور اس کا جو خون ٹپ کا اس سے پھر باقی دیوتا انہیں جنم لیا مصر کی ایک دیوی مہاماتہ حدر تھی جس کا جسم عورتوں جیسا پرکشش اور سرگائے کا تھا یہ طاقت کی دیوی تھی اور اس کے سینگوں کے درمیان ایک بڑا سا گولہ نظر آتا تھا مصر میں بھی دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں مقبول تھیں جیسا کہ ہمارے ہاں اندوستان میں مقبول ہیں اور پھر ہم بابل کا سن چکے ہیں مصر میں بھی دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں اسی طرح مقبول تھیں اچھا اور ان کے یہ جو پندت تھے جو بھی تھے ان کے انہوں نے بھی اسی طرح کہانیاں بنائی ہوئی تھی اور اس سے معاملے چلتے رہتے تھے تو جس طرح بابل کی دیوی اشتار بیعت وقت راکب الغمام یعنی بل کی بہن بھی تھی اور زوجہ اور محبوبہ بھی تھی اور جس طرح بڑے بڑے دیوتاؤں کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جیسے بعل کی بہن عنات جو عزرا کے لقب سے یاد کی جاتی ہے اور آسمانوں کی رانی کہلاتی ہے وہ بعل کی زوجہ بھی تھی اسی طرح فراعنہ جو مصر کے بادشاہ تھے ان کے مختلف خاندانوں میں تخت و تاج اور خالص شاہی خون کے تحفظ کے لیے بہن بھائی کی شادی کا دستور مذہبی طور پر رائج تھا یعنی مذہبی طور پر اتنا گر چکے تھے کہ بہن بھائی کے مقدس رشتے کو بھی پامال کر دیا تھا اچھا بعض حکمرانوں کا عالم یہ تھا کہ بہنوں کے ساتھ ساتھ فپیوں سے بھی شادیاں کینی تھی خالاؤں سے بھی بھتیجیوں سے بھی اور بیعق وقت شادیاں کینی تھی تو اسی طرح ایک فیرون ہے اخناتون اس کی دو بیویاں تھیں اور ان کا آپس میں رشتہ تھا فپی بھتیجی کا اہل مصر بڑے پیمانے پر سورج کی پوجہ کرتے تھے اور سورج کو رب راہ کے نام سے پکارتے تھے فرائین مصر اپنے آپ کو فرزند نیت کہتے تھے نیت ایک دیوی تھی جو لیبیا سے آئی اور اہل مصر میں مقبول ہوئی اسے حکمرانوں کی ماں کہا جاتا تھا مصر کی دیوی دیو تھا آمن راہ نیت حورس عفیس عسریس حرم کو یعنی یہ بہت سارے ہیں جو ان کے مذہب میں بڑے بڑے خدا سمجھے جاتے تھے ابو الحلول وغیرہ تو اپنی جنسی عادت کے ہمارے سے بھی یہ مشہور تھے نیت کے باہرے میں اہل مصر کا خیال تھا کہ وہ از خود پیدا ہوئی کماری رہی خاون کے بغیر ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام سبق تھا حورس دیودہ دیودہ آئیرس اور دیودہ آسس کے جنسی اختلاعات کے نتیجے میں پیدا ہوا اور فیرونوں کا محافظ سمجھا گئے یعنی کہ دیویوں اور دیودہوں میں زنا ہو رہا ہے اور وہ دیوی دیودہ ہیں اب جب جن کو پوجا جا رہا ہے وہی زانی ہے تو آگے تو بندہ زنا کرے گا نا عجیب حال ہے آجا ہورس دیودہ جس کی محبوبہ زمین پر زنجیر میں جھکڑی ہوئی تھی یعنی کہ دیودہ ہے اور عشق بھی لڑا رہا ہے ساتھ میں خدا کو خوف کرو یار عجیب کہانیاں ہیں نا اچھا اور قوم اس پہ پاگل ہے آج کا ہندو بھی آپ دیکھیں نا وہ دیوی دیودہوں کی عشق اور معاشقے کی قصے نا سنتا ہے اس کو بولو نا تمہاری بیٹی عشق لڑا رہی ہے تو فور لاکھ بگولہ ہو جائے گا ہماری مان مریادہ کا پالم نہیں کر دی تو ادھر مان مریادہ ہے اور دیوی دیودہ وہ جو دیودہ جا کے کسی سے عشق لڑا رہا ہے وہ کسی وہ دیوی وہ کسی کی لڑکی نہیں ہے ادھر تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے بارال حورس دیوتہ اس کی محبوبہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ زمین پر زنجیروں میں جگڑی ہوئی ہے آسمانوں سے وہ کودہ اور اپنی محبوبہ کی زنجیریں کاٹ کر اسے اٹھا لے گیا یعنی دیودہ نہ تھا کوئی اٹھائی گیرہ ڈاکو تھا دیوتہ ہے کہا چاہیزی رب حسیز اہل مصر کی سب سے زیادہ پسندیدہ دیوی تھی وہ کبھی تو ہستے ہوئے بچے کی صورت میں آتی کبھی ماں لیکن اس کا سب سے مقبول روپ جو ہے وہ ایک شباب والی عورت کا تھا جس سے جنسی خواہش پوری ہوتی ہے اور حسن و جمال کی دیوانی تو رب حسیز کی مورتیاں ہر روپ میں دستیاب ہوتی ماں کے روپ میں کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہوئی نوجوان لڑکی کے روپ میں کہ عشق لڑاتی ہوئی رب حسیز کے مندر میں ہیڈڑے رہتے تھے اور وہاں پر ہم جنس پرستی بہت عام تھی ہومو سیکشوالٹی جو ہے اس کے مندر میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ فترہ گر تھا کہ وہاں پر ہم جنس پرستی اس طرح آجتی کہ ظاہرین جو ہے وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے یعنی وہ جن کو لواتت کا شوق ہوتا تھا وہ وہاں پر آکے اپنی یہ خواہش پوری کرتے تھے یعنی بیسیکلی انہوں نے یہ اڈے بنایا ہوئے تھے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے نام دیئے ہوئے تھے ان کو مندروں تو مصر کے اس وقت کے سب سے بڑے شہر اسکندریہ کے شراب خانوں میں عورتیں بلکل ننگی ناچتی تھیں اور باسیس باسیس کے گیت بھی اور رب باسیس کے گیت بھی گاتی تھی بابل کی مقبول تریم دیوی زہرہ کی پرستش بسر میں بھی کی جاتی تھی یہاں اس کے دو نام تھے بونو اور دو ناؤ بونو غروب آفتاب کے وقت روح ہونے والی زہرہ کا نام تھا اور دو ناؤ صبح قاضب کے وقت آسمانوں پر دروح ہوتی بونو اور دو ناؤ عشقی دیویاں تھیں اور اہل مصر میں بہت مقبول تھیں مصر کا مقدونی حکمران بیتل موس عاشق مزاج دیوانہ تھا وہ شب و روز بے فکری کے عالم میں شراب پیتا اور اپنی محبوبہ کو مسنون کرنے کے لیے بانسوری بجاتا تھا بیتل موس کی بیٹی کلیو پیٹرا تھی جس کو قلو پتر بھی کہتے ہیں اردو میں بیتل موس کی بیٹے بیتل موس جونئر کی بیوی بھی تھی اور بہن بھی تھی تو کلیو پیٹرا یہ قلو پترا جس کے حسن اور جنسیت پسندی کی داستان لوگوں میں آج بھی مشہور ہے تو بہرحال اس نے ارتالیس ارتیس سال کی عمر میں خود خوشی کیچی جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مارک انٹونیو اور کلیو پیٹرا کے بارے میں جب ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد یہ دونوں نے خود خوشی کی تو وہ کلپ آپ ان کی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ مصر کی مطلق العنان ملکہ تھی جس کے عشق میں اس وقت پہلے تو روم کا بادشاہ سیزر دیوانہ ہوا پھر اس کے بعد مارک انٹونیو جو ہوا بہرحال کلیو پیٹرا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو جو اس کا خواد بھی تھا اس نے زہر دے کر مروایا تھا مصریوں کی اوسریس دیوی نیکی کی درخشہ خواہ سمجھی جاتی تھی لیکن حسن پسند تھی مصری اپنی دیوی دیفتاؤں کے علاوہ کسی دوسرے کو برحق نہیں سمجھتے تھے اور اپنے مذہب میں انتہائی سخت اور متشدد بھی سمجھ جاتے تھے ان کی کرخت مزاجی کی وجہ جہاں اور بہت سی وجوہات تھیں وہاں ان کا اپنی لاشوں کو یعنی ممی بنا کر گھروں میں رکھنا بھی تھا تو اس زمین میں بھی بہرخین لکھتے ہیں کہ شاید مردوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی مردہ ہو گئے تھے مصر جو ماضی میں انسانی تہذیب کا ایک بہت بڑا گہوارہ تھا عرصہ دراست تک ظلم نائنصافی اور مختلف قسم کے غیر انسانی آداد کے حوالے سے دنیا میں قائم رہا قرآن اور بائبل نے جہاں اہل مصر کی غیر متوازن زندگی کا نقشہ بار بار کھیچا وہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر گئے یہ بھی ثابت کیا کہ مصری خواتین جنسی حوث کے معاملے میں اہل بابل سے پیچھے نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام جو انتہائے حسین و جمین نوجوان تھے عزیز مصر کے پاس غلام کی حیثیت سے فرخت ہو کر آئے اور جنہیں دیکھتے ہی مصر کی جنس زدہ خواتین پاگل ہو گئیں اور انہوں نے بے اختیار ہو کر اپنے انگلیاں کٹ لی عزیز مصر کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی اپنے آپے میں نہ رہ سکی اور بلا آخر ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے کبرے میں بھرا کر گھیر لیا اور یعقوب علیہ السلام کی اس خوبصورت بیٹے کو اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنانا چاہا لیکن ایک پیغمبر کی قدار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کو پھارنا چاہا لیکن باہر سے بروقت آنے والے عزیز مصر اور اس کے رشتداروں نے بیچ بجاؤ کروایا بہرحال بڑی تفصیل سے وہ واقعہ ہے پھر یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے اور پھر وہ تمام معاملات ہوئے تو بتانے کا بقصد یہاں یہ ہے کہ وہاں پر مصر میں کسی قسم کا تمدن تھا تو عورتوں نے عزیز مصر پر یہ بات نہیں اس کے اوپر اٹھائی کہ بھئی دیکھو تو عجیب عورت ہے تو اپنے شہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی طرف کیسے اٹریکٹ ہو رہی ہے ان کو مسئلہ یہ تھا تو غلام کی طرف کیسے اٹریکٹ ہو رہی ہے کسی آزاد کی طرف اٹریکٹ ہوتی تو چلو بات تھی تو اس طرح کا ان کی مائنڈ سیٹ تھا تو مصر ہو گیا بابل ہو گیا ایران ہو گیا ہندوستان ہو گیا چین یونان فلسطین وغیرہ بڑی شان و شوقت والی سلطنیں تھی اور ابھی تک مغربی ممالک تو دور دور تک پتہ کی کوئی نہیں تھا یہ تو بات کی تہذیبیں ہیں انگلستان فرانس اٹلی ترک یونان وغیرہ تو بہرحال تو زمانے میں بلکہ یونان ہی آپ سمجھ لیں کہ زیادہ تک جو سدن ٹپ ہے یورپ کی جو اس کا ایسٹن سدن ایسٹن ٹپ ہے جو ایشیا سے بھی لگتی ہے بس وہی ایک حکومت تھی اور وہی سے پھر چیزیں آگے پھوٹ رہی تھی پھر آگے جا کے وہ رومن ایمپائر جو ہے وہ بھی آپ کو ساؤٹ ایسٹ میں ہی ملتی ہے تو خیر تو بہرحال یہاں پر یہ معاملہ چلتے رہے اور اس طرح جو ہے ابلیس ملعون جو ہے وہ اپنے کام کرتا رہا تو یوں مصر جو ہے برعظم افریقہ کا ایک بہت بڑا بلک تھا اسی طرح بابل ایشیا کی ایک عظیم ترین سلطنت تھی لیکن دونوں میں جنسی اعتبار سے جو مذہب تھا نا اس کا کردار جہاں آپ کے نفس کو قابو میں رکھنا اور نیکیوں کی طرف مائل کرنا اور گناہوں سے روکنا ہوتا ہے وہاں الٹا تھا کہ مذہب ہی اس بات کو فروق دے رہا تھا کہ جاؤ زنا کرو گناہ کرو برہنا پھرو اور گندگی کرو مجھے کوئی بتا رہا تھا کمنٹس میں کہ ہندوستان میں آج بھی ایسے سادو پھرتے ہیں جو ننگے پھرتے ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے دین کو اور مذہب کو اس کو بھی نہیں بخشا اور جہاں لوگوں کی اصلاح مقصود ہونی چاہیے تھی وہاں پر بگاڑ پیدا کیا کہ ان کے ان آزائے بدن کو خواتین چھوتی ہیں جو کہ پرائیوٹ پارٹس ہوتے ہیں تو بہرحال اس سے زیادہ غیر اخلاقی اور گند بھری چیز یہ تو آج کے ہندو معاشرے میں بھی موجود ہیں اور برہنہ بازاروں میں گھومنا سرعام گھومنا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہر قسم کے ہر عمر کے لوگ ہوں پھر کوئی شرم و حیاء نہ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ اس کی تو بڑی شرمناک بات ہے اور یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو ذکر کرتے ہوئے بھی انسان ہزار دفعہ سوچتا ہے اور یہ لوگ ایسی جیون ایسی زندگی جیتے ہیں اور جو لوگ ان لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کی اپنے ذہن کیسے گندے ہوں گے کہ جن کو ایک گندی چیز میں بھی ایک غلیس چیز میں بھی ان کو اچھی چیز نظر آ رہی ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی کچھرے کو دیکھے اور کچھرے کو دیکھ کے کہے کہ یہ کتنا اچھا ہے اور گندی خوشبو کو کہے کہ یہ اچھی خوشبو ہے حالانکہ وہ بدو ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اللہ ان سب کو ہدایت دے ان کو ان گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالے یہ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا کہ شیطان جو ہے ان لوگوں کو یہ گندگی اچھی کر کے بتاتا ہے اور یہ اس گندگی کو اچھا دیکھتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ صرف اور صرف گمراہی ہوتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ